اسلام علیکم دوستوں ویلکم بیک انہتر ولاک آپ سب لوگ کے سو خریے سے آج میں آیا ہوں گارڈن کو ہم لوگ کرتے ہیں چلو بھائی باہر چلتے گارڈن کو تمہیں سمجھ رہتے ہیں بھائی گائی در گارڈن کی در ہے تو یہاں پہ نا پارک گارڈن بولتے ہیں اور ایک چھوڑا سا گارڈن ہے ہم تو میں خود واقعی کرنے کے لیے آئے تھا اور یہاں پہ نا بلکل ہمارہ ٹاؤن اور اسہ ٹاؤن یہاں بیرین میں یہاں پہ لوکل لوگ جو ہوتے ہیں اور مطلب جو بیرین ہی ہوتے وہ اکثر یہاں پہ دو ٹاؤن میں رہتے ہیں اور اسہ ٹاؤن اور دوسرا ہمارہ ٹاؤن باقی جو ایری آئی جیسی طرح کے منامہ جو پھر باقی جو علاقے وہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جہاں پہ باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کا اپنا بلکل جیس طرح یہ سمجھے کہ بیرین کا جو حصلی وہ یہاں پہ ہمارہ ٹاؤن اور اسہ ٹاؤن یہ پارک بھی جو بسے کے لیے گڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارہ ٹاؤن میں واقع ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ بچوں کے لیے کہلنے کے لیے سمان بھی یہاں پہ پروائیڈ کیا گیا ہے اتنا بڑا نہیں ہے خیر وہ اتنا جوڑا سا ہے اور یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر پارک میں ایک گرونڈ بھی یہاں پہ پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ بچے کھلتے ہیں یہاں پہ کھلے گرونڈ تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو گارڈن ہوتے ہیں جو پارک ہوتے ہیں وہ ساتھ میں ایک گرونڈ بھی بچوں کے لیے کھلنے کے لیے جو بنیا ہوتا ہے یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں یہ گرونڈ ہے ایک چھوڑا سا گرونڈ ہے لیکن جو باقی پارک ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پارک ہوتے ہیں یا گارڈن ہوتے ہیں وہاں پہ بھائیڈ کافی بڑے بڑے گرونڈ ہوتے ہیں خاص کر لوگ بھی یہاں وہاں پہ کھلتے ہیں اور یہ سامنے پیر گر ہے اور یہاں سے بھی تقریباً چھ بجے اور سورج بھی نکل چکا ہے اور یہ جو بس کٹبال کی کرونڈ ہے ایک چھوٹا سا لیکن اس کی جو بھول زیادہ جو خراب ہیں پرس ہمیں آپ کو دیکھاؤں گا کہ یہاں پہ کیا کیا رکھائے اور یہاں پہ ہر ایک چیز بچوں کے لئے بڑوں کے لئے چیزیں رکھے ہوتے ہیں یہ بھی بچوں کے لئے سامنے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ بھی بھی یہ سامنے جہے پھر سارے جہے یہاں پہ پھر گرے آبادی ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہیں یہاں پہ دو یہ دو ٹاؤن میں ہمار ٹاؤن میں اور اس ٹاؤن میں ان کے جو لوکل لوگوں کی آبادی ہیں یہ بھائی بہت زیادہ ہے اور یہ سامنے جہے سکول ہے لڑکیوں کا سکول ہے ٹھیک ہے اوپر لے کا ہے بنا ہاتھ کیونکہ مجھے اتنا طرح طرح چاہے وہ مجھے عربی آہ پتہ ہوتا ہے وہ جہے یہ گرل سکول ہے اور یہ سامنے جہے یہ آہ ایک چڑھا سا کیفے ہے ابھینا صبح کے ٹائم ہی آ رہا تھے اور صبح کے ٹائم ہی آ رہا تھے اور صبح کے ٹائم ہی صرف واکنگ کرتے ہیں یہ سارا جو سسٹم ہے وہ انہوں نے کیا یہاں پہ بھی فیمل واشروم ہے اور سامنے جو آپ کو نظرت ہے وہ میل واشروم ہے ہر ایک چیز کا جو یہاں پہ پارک میں بند بس کیا ہوا ہے اور میری خلال میں یہ فور آ رہا ہے لیکنہ بیس میں پانی نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھوں ایک دام بولے ہاں 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 اس لئے نیپالی بولتا تھا کہ یہ پیچھے کا شرپی جو ہے ہاں 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 اس کا دکھا رہا ہے ہاں کل پورا پھولنوہ ہوا تھا وہ ایسی ہی ہے اس رہے میرے ساتھ میرے ساتھ پنجے لگا رہے ہیں میں بھی لگا رہے ہیں وہاں پہا چاہرہ ہے کہ پورا پھولنوہ ہوا ہے ہاں اتنا کیا ہے اس کو اسے جرو نہ کہ دکھائے نہ اس کللر پایا اس کا اوپر ہوا موسیقی 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 یہ کتے بھی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ سائی میں بیٹا ہوتا ہے اور یہاں پر نا بائی تو پھر کوئی کافی گرمی ہوتا ہے یہ جو اگر آپ کے مطابق جس کی باپرین میں رہتے ہو وہاں پر بیدیا او غیرہ آپ کے روم میں اندر جانے کی خوش کرتا ہے ایتنا زیادہ گرمی یہاں پر ہوتا ہے بس صرف یہ ایک دو ایک دو مند تھے اگستہ اور ستہ اگستہ یہاں پہ بیرین میں سب سے زیادہ گرم مہینہ ہوتا ہے لیکن آج کل تو موسم جہاں گزارا ہو رہا ہے سال جہاں موسم کافی اچھا تھا اتنا زیادہ جہاں گرمی نہیں تھا یہاں پہ اور یہ اسی کا جہاں رنڈا بورڈ ہے ہمار ٹاؤن کا ابھی نا اس وقت جہاں سب کچھ بند ہے اور یہاں پہ پھر یہ جو ہے بیرین کا ٹیکس ہے بیرین کا ٹیکس ہے اس طرح کے ساتھ ہوتا ہے ہمار ٹاؤن فرمیسی یہ فرمیسی ہے کوئی نظر آتا ہے یہ مارکیٹ ہے اور یہاں پہ ہول سیلنگ مطلب چیز ہے یہاں پہ کافی بڑا مارکیٹ ہے اور یہاں پہ ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن اس وقت جو ہے توڑا توڑا سا دکان سامنے کھولے ہیں چلو میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں کہ اندر کیا ہے پھر بندہ جو ہے وہ ڈلیل نہیں آسکتا لیکن اس وقت جو ہے دل لیکن اس وقت جو ہے سب کو چھو بندے ہاں رہا ہے یہاں پہ سارے فروٹ کے دکانیں اچھا اس سائیڈ میں بھی میری خل میں یہاں سے نا یہ نہیں ہوتا منڈی جب چیزیں سے یہاں پہ آتے لیکن یہ اس کی طرح اقسم کا قسم ہے اچھا اس کے جو باہر سیکشن تھا وہاں پہ جوتے شوز وغیرہ لگتے لیکن میں اس کے فرس ٹائم آیا ہوں لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے اور یہاں پہ جو نا فروٹ وغیرہ زیادہ جو ہے اوپر بقاعدہ اسی وغیرہ جو نظر آتا ہے اندر اور یہاں پہ یہ دو شب جو برتن کا ہے اور ادھر بھی میری خال میں گودام وغیرہ ہے اور یہاں پہ نا جو ہی ہے اور یہاں پہ نا جھے ادھر بھی مارکیٹ ہے لیکن ادھر چھوڑا چھوڑا دیکھا نا اور یہ سارا پورا جو ایریہ ہے نا یہ سارا مارکیٹ کا ہے اور وہاں تک ابھی دیکھ سکتے کہ وہاں بھی لوگ ہیں اور یہاں بھی یہاں بھی ریسٹورنٹ میں وہاں بھی ہوں یہ میری خیال میں خراب ہو گیا یہ کودا یہ ڈیلوری لیبیز ریسٹورنٹ یہ اپنے جو بائیک ہے یہ ریسٹورنٹ ہے اور اس کے جہاں فورڈ ڈیلوری وغیرہ جو اپلائی کرتا ہے اور یہاں پہ یہ پتھر یہ عجیب ترکہ ہے یہ شاہرم بند کر کے آتا ہے یہ دیکھ لیں یہ عجیب ترکہ ہے مضبوط بھی اور زبردست بھی بنائے گئے اور یہ فلیہ یہ جو بیولدنگ ہے ابھی نیا نیا بنائے لیکن ابھی بند ہے چلو میں آپ کو تھوڑا سا ادھر بھی دیکھاتا ہوں کہ ادھر بھی کیا ہے اور ہمارا بس جہاں وہ ابھی تک میری خال میں نہیں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی تو ایسا میں اب اس ساڑھ بھی دیکھاتا ہوں کہ یہاں بھی کیا ہے لیکن اس وہاں پہ اس سارا مطلب ہمارا ٹھاؤن مارکٹ جہاں پہ پوری ایریا جہاں وہ آپ کو اس طرح سے لیکن ابھی بند ہے ابھی آپ کوئی بھی چیز جہاں وہ نظر نہیں آئے گا میں آپ کو ادھر بھی لے چلتا ہوں کہ وہاں بھی کیا ہے وہاں بھی بھی ٹھیک ہے لیکن اس وقت ہے نا یہ بھی مارکٹ ہے سرپرائز سپر مارکٹ ہے یہ بھی دیکھ سکتے وہاں سے یہ سارا جہاں نا مارکٹ دکانے ابھی بند ہیں ابھی کافی دکانے چھے وہ بند ہے تواؤ تواؤ تو کانا جہاں اپنے اپنے در مارکٹ ہے بتواؤ تواؤ تواؤ توانی اپنے ہمارے ویورز کو یہ کتنا خرچ آجاتا ہے اسے بنانے میں کتنا خرچ آجاتا ہے اسی بٹی بنانے میں پنچ ہزار دینار پنچ ہزار دینار پنچ ہزار یہ اگر آپ اس طریقے سے سیٹم بناتا ہے نا یہ تو بہت مہنگا یار پنچ ہزار کتنا بنتا ہے پنچ دن پندرہ دس لاکہ دس پندر لاکہ بن جاتا ہے یہ پورا جو سسٹم اگر آپ لگانا چاہتے ہیں یہ کافی بڑا روم بھی ہے اور اس میں دس پندر لاکہ تو نہیں نہیں لگتا بھائی بس یہ روم ہے اور یہ اپنے لینا پھڑے گا اور یہ آپ بنائیں گے اور یہاں بنا اس اس کا جو مچے ہوتا ہے یہ بہت مشکل سے یہاں مل جاتا ہے پتہ نہیں اس کی مٹی باقی اگر آپ مٹی سے بناتے ہو تو وہ نہیں بن سکتا اور صحیح طریقے سے اس کے لئے مٹی جے وہ دو روپیہ دو روپیہ دو روپیہ دو روپیہ اس بھائی نے اکھا کہ اس پندس پندر لاکھ روپیہ خٹا جاتا ہے بھائی اینا نہیں لگتا کم سے کم سے پانچ لاکھ اتنا لگ جاتا ہے اگر آپ پیسر کے سر پچے بناتے ہو تو یہ کافی پیس ہے اور یہ جو یہ پیسر کے لئے عربی کا ہے اور یہ در ہمارے بہت سے لوگوں کا آپ بنائے پنے ہوتے ہیں لیکن یہ جو یہ عربی کا ہے تو اس میں پند چہ ساکھ لوگ جو ہوتے صبح اور شام کام کرتے ہیں یہاں پہ آٹھا جو ہوتے آٹھا موسیقی